لیجئے ہماری مزے دار اور لا جواب پشاوری کھیر بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ پشاوری کھیر کی ریسپی کیسی لگی بہت ہی ایزی اور سیمبل طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو پشاوری کھیر کی یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی سلام علیکم بیوئر میں ہوں نسپا اور آپ کا اپنے چینل فوڈ پوائنٹ میں خوش آمدی کرتی ہوں خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور نیروں خوشیاں عطا کرنائے آج اپنے پروگرام میں جو ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پشاور کے قصہ خانی بزار کی مشہور ترین کھیر کھیر بنانے کیلئے ہمیں چاہیے دودھ دو کلو چاول ہمیں چاہیے سات سے آٹھ ٹیبل سپون جس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بگو دیا ہے ربڑی ہمیں چاہیے ایک کپ جس کو ہم نے آدھا کپ دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے رس ہم نے لیا ہے چھے عدد پستا ہم نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے بادام ہم نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون ان کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے چینی ہمیں چاہیے ایک پیالی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں چار الائچی ہم نے لیاں جس کے ہم نے دھانے نکال لیاں ہیں دو سے تین عدد ہم نے چاندی کے ورک لے لینے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لینا ہے اور اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے سمپل پانی ایٹ کر دینا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے پانی کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے اب اپنے چاولوں کو ایٹ کر دینا ہے چاولوں کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے چمچ کی مدد سے ان کو اپنے پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے چاولوں کو پانی میں ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پان سے چھے منٹ میں ہی ہمارے چاول پانی میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکے ہیں ان کو اب ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے ہم نے اب رس لے لینے ہے اور ان کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں اپنے تمام رسوں کو ہم نے اسی طریقے کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام رسوں کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو چکے ہیں ہم نے اب ایک بلینڈر لے لینا ہے اور اس میں نہائیت آرام کے ساتھ ہم نے اپنے بوائل چاولوں کو ایٹ کرتے جانا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے سارے رسوں کو اس میں ایٹ کر دینا ہے تقریباً ایک کپ ملک ایڈ کر کے ہم نے اس کو اپنے بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وائل چاول اور رس کتنے اچھے طریقے سے ایک زبردست پیسٹ کی صورت میں رڈی ہو چکے ہیں ہم نے ایک پین لے لینا ہے اور اس میں تقریباً دو کلو ملک کو ایڈ کرنا ہے ملک ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم نے چھوٹی الائچی کے جو دانے نکال کے رکھے تھے ان کو بھی اس دودھ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے دودھ کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ میں ہی ہمارا دودھ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکا ہے چاولوں اور رس کے مکشر کو ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آرام آرام سے اپنے دودھ میں مکس کرتے رہنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے میڈیم فلیم پہ اپنی کھیر کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاں کہ ہماری کھیر نیچے نہ لگنے پائے ایسی مزے دار اور لا جواب پشاوری کھیر بن کر ریڈی ہوگی کہ جب آپ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو یقیناً یہ بہت پسند آئے گی ہماری پشاوری کھیر بہت حد تک گاڑی ہو چکی ہے بہت احتیاط کے ساتھ آرام آرام سے ہم نے اپنی ربڑی کو اس کھیر میں ایڈ کرتے جانا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری کھیر بہت ہی گاڑی ہو چکی ہے اور ایک زبردست سی شکل میں ریڈی ہو چکی ہے لاسٹ پہ ہم نے ایک پیالی چینی اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے چینی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہماری کھیر بہت ہی گاڑی ہو چکی ہے اور تقریباً بن کر ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اب ہاف ہاف پستا اور بادام اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے ہماری کھیر بلکل ریڈی ہے اس کو ہم نے اب ایک ڈش میں اچھے طریقے سے نکال لینا ہے ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی زبردست اور لا جواب پشاوری کھیر بن کر ریڈی ہو چکی ہے جب آپ اس کو ایک بر بنائیں گے تو آپ مجھے ضرور یاد کریں گے چاندی کے ورک اور پستا اور بادام کے ساتھ ہم نے اپنی کھیر کی اچھی طرح سے گارنشنگ کر دینی ہے آپ بھی میری پشاوری کھیر کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ